سپریم کورٹ میں سننی اتحاد کاؤنسل کی مقصود نشستوں سے متعلق کیس کی سامات کے دوران چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے ریمارکس دیئے کہ پاکستان کو ایک بار آئین کے راستے پر چلنے دیں سپریم کورٹ کے فیصلے انصاف پر مبنی ہیں جسٹس ساتر منولا نے ریمارکس دیئے کہ ٹرنیچنل صاحب آپ نے بنیادی سوال کا جواب نہیں دیا ایک سیاسی جماعت کو الیکشن کمیشن نے انتخابات سے نکال دیا الیکشن کمیشن نے خود آئین کیے سنگین خلاف برزی کی الیکشن کمیشن نے غیر آئینی اقدامات کیے تو کیا عدلیہ کی ذمہ داری نہیں کہ اس سے درست کرے سپریم کورٹ نے مقصود نشستوں سے متعلق کیس کی مزید سامات نو جولائی تک ملتوی کرتی لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خاتون جج چیف جسٹس کے عہدے پر فائز جیوڈیشل کمیشن نے ہائی کورٹ کی جسٹس آلیا نیلم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بننے کی مددوری دے دی تاریخ میں پہلی بار چیف جسٹس کا دگرور تھی ججز کے دربیات بوٹنگ کے ذریعے ہوا جسٹس آلیا نیلم ہائی کورٹ کی سیڈیورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر تھی لاہور کی جسٹس آلیا نیلم انیس سو سٹھ سٹھ میں پیدا ہوں جسٹس آلیا نیلم نے پنجاب یونیورسٹری لاؤ کالیس سے انیس سو پچانوے میں لاؤ کی ٹگری حاصل تھی جسٹس آلیا نیلم نے کانون کی دیگر ڈپلومے بھی کر دی جیوڈیشل کمیشن نے جسٹس شفی محمد صدیقی کی بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نامزدگی کی منظوری دے دی ذرائع کے مطابق جیئرمن جیوڈیشل کمیشن چیف جسٹس اور پاکستان قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں جنجی سائناتی کمیشن کا اجلاس ہوا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے لیے جسٹس شفی محمد صدیقی کے نام کی منظوری دے دی گئی اجلاس میں جسٹس شفی محمد صدیقی کا نام کمیشن نے متفقہ طور پر منظور کیا وزیراعظم محمد شہباز شریف پاکستانی بفت کے ہمراہ تاجکستان کے دوروزان بورے پر دوشمبے پہنچ کے دوشمبہ ائرپورٹ پر تاجک وزیر آزم کاہر رسول زادہ تاجک وزیر طبانائی اور آفی وسائل تلیر جمعہ تاجک نائب وزیر خارجہ فراہ شریف زادہ دوشمبے کے میر جمشے تبدیر زادہ اور پاکستان میں تجاکستان کے سفیر جوسف شریف زادہ تجاکستان میں پاکستان کے سفیر محمد صعید سربر اور آلہ سرکانی و سفارتی اہلکاروں نے وزیر آزم شہباز شریف پاہش تک پارکیا انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد نے وزیر آلہ خیبر پکٹونخوا علیمین گھنڈاپور کے ناقابل زمانت بورنگ کی رفتاری چاری کر دیئے انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد نے علیمین گھنڈاپور کی عدم پیشی پر بورنگ چاری کیے عدالت نے علیمین گھنڈاپور کی بودھ کو حاضری سے استطاقی درخواست مسترد کر دی انصداد دہشتگردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کل کی سماعت کا حکم نامہ چاری کی احتساب عدالت اسلام آباد نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بوشرا بی بی کی درخواست منظور کر لی دوران سماعت ریفٹی پروسیٹوٹر جنرل سردار مغفر عباسی نے دلائل دیئے کہ بوشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں چیرمن نیب نے ان کے وارنٹ آف ایرس جاری نہیں کیے جب وارنٹ آف ایرس جاری نہیں ہوئے تو درخواست زمانت غیر محصر ہے تصاق عدالت نے کیس کی سماعت پانچ ہولائی تک ملتوی کر دی تحریک انصاف پاکستان کے خلاف مہم چلانے پر بے نکاب ہو گئی اون چودری کا کہنا تھا کہ آپ مہم بے وطن ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اندر سے ملک دشمن ہیں پی ٹی آئی کے لوگ پاکستان کے خلاف مہم چلانے پر بے نکاب ہو گئے مسلح فاج کے خلاف گنونی مہم چلائی گئی تحریک انصاف کے لوگوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازش کی ہمیں معلوم ہے کہ لندن میں بیٹھے لوگوں کو پیسہ دیکھ کر کس نے ورگل آیا یو این کے جس ورکنگ گروپ کو خط لکھا گیا وہ ایک سیمی ادارہ ہے نو مئی کے شہدہ اور اہل خانہ سے معافی مانگے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں وزیراعہ پنجاب مریم رواز نے انفورسمنٹ ریگولیریٹی اتھارٹی کے قیام کے لیے کانونی کاروائی جلد جلد مکمل کرنے کا حکم دیتی ہے وزیراعہ پنجاب مریم رواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا جس میں پنجاب انفورسمنٹ ریگولیریٹی اتھارٹی کے مجابیدہ سٹرکچر کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی جلاز میں انفورسمنٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے مجابیدہ کا دین اور رولز میں ترامیم کا جائزہ بھی لیا گیا مریم رواز نے انفورسمنٹ ریگولیریٹی اتھارٹی کے قیام کے لیے کانونی کاروائی جلد جلد مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے اتھارٹی کے مونیٹرنگ کا فل پروف میکنیزم تشکیل دینے کی ہدایت کرتے ہیں سیاسی عدم استحقام کی وجہ سے پاکستان میں بہران ہے راہ دماغ تحریک انصاب شبلی فراس کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ میں عوام کے منتقب نمائنے آئیں گے تو بہتری آئے گی فارم سندھانیس کی مہربانی سے وہ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں جو عوام کی نمائنی بھی نہیں کرتے اس بجٹ کے ذریعے پاکستانی عوام پر معاشی یلگار کر دی گئی اس کے عوام متحمل نہیں ہو سکتے ایمکیو ایم سندھ نفرت کی سیاست ختم کرے سیاسی ورکر کی ٹارگٹ کلنگ کی مضمت کرتے ہیں وزیر پلدیات سندھ سیدگنی نے کہا ایمکیو ایم کے دوستوں نے پریس کانفرنس کی ہمیشہ کی طرح انہوں نے سندھ میں نفرت کی سیاست بڑھانے کی کوشش کی جس کا سبق ان کو ان کے بانی میں پڑھایا قرنگی میں کانسٹرز کو کل قتل کیا گیا سیاسی ورکر کی ٹارگٹ کلنگ کی مضمت کرتے ہیں اور قاتلوں کو انجام تک پہنچائے گی سابق وزیر اعظم شاہد حاکان عباسی نے بجٹ پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا کہا یہ بجٹ اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے ملکی معیشت رہے گی یا یہ بجٹ رہے گا سمال ڈیزل اور الپی جی کا ٹیکس اکٹھا کر لیں تو کسی اور کی ضرورت نہیں حکومت عوام پر ٹیکس لگانے سے پہلے اپنے اخراجات تم کریں وفاقی دار الحکومت میں توفانی بارشوں اور سیلاف کے خطرے کے پیش نظر ذلہ انتظامیہ نے مسلح پات سے مدد لینے کا پیسلہ کر دیا ذلہ انتظامیہ نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پالیسی بنا لی جس کے مطابق ڈالوں کی صفائی لگرانی اور ریلیف کیمپ قائم کیا جائیں گے ڈیپٹر کمیشنر اسلام آباد کی زیر سدارت علیہ سطح کا اجلاس مرکت کیا گیا اجلاس میں ٹریپل ون بریگیٹ کے نمائندے بھی شریف ہوئے اجلاس میں مونسون کے حوالے سے ذلہ انتظامیہ کی دیانیوں کا جائزہ دیا امریکہ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر بانی پی ٹی آئی پر مقدمات کو پاکستان کا دھرونی معاملہ قرار دے دیا گیا نائب درجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا پاکستان میں انتخابات کی شفافیت کا معاملہ ہماری توجہ کا مرکز ہے ہم زیر التفاہ کانگریس کی قانون سادی پر بات نہیں کریں گے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب درجمان بدان مکٹے نے کہا امریکی جمہوری نظام میں کانگریس حکومت کی ایک الہتا شاہ انٹرنیشنل کرکٹ کانونسل نے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ دوہزار چھبیس چھبیس کے لیے کالیفائی ٹیموں کی تصدیق کر دی آئی سی سی کے مطابق ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ دوہزار چھبیس کے لیے کالیفائی کرنے والے ٹیموں میں پاکستان بھی شامل پاکستان نے ٹی ٹوینٹی کالیفٹ میں بہتر رینکنگ کی بلیات پر ورڈ کپ دوہزار چھبیس کے لیے براہلاس کالیفائی کیا پاکستان روا برس ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے سوپر ایٹ ملکلے میں نہیں پہنچ سکا تھا جس کے بعد سوشل میڈیا سمیں دیگر فورنگ پر غلط بیانی کھلائی جا رہی تھی کہ اگلے ورڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم کو کالیفائیرز میچز کھیلنے پڑے ٹیم میں بہت مسائل ہیں جو وقت پر ٹھیک نہیں ہو پا رہے قومی ملے باس محمد رزبان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں ورڈ کپ میں ہم اس طرح نہیں کھیل پائے جس طرح کی امید تھی ہم پر لوگوں کی تنقیق جائز ہے جب ٹیم ہارتی ہے تو بہت سی جگہوں پر غلطی ہوتی ہے بہت سی چیزیں خراب ہوتی ہیں تو ٹیم ہارتی ہے بہت سی جگہوں پر مسائل ہیں جو وقت پر ٹھیک نہیں ہو پا رہے کبھی ہم سے میچ فینش نہیں ہوتا کبھی دیکھ بولنگ نہیں اچھی کروا پاتے کبھی ہمارا پاور پلے اچھا نہیں جاتا کبھی پاور پلے میں بولنگ اچھی نہیں ہوتی اسے میں کہا گیا کہ ٹیم میں سیاست ہو رہی ہے جب ہم ملک کے لیے کھیلتے ہیں ہمارے ذہن میں صرف یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے مخالف ٹیم کونسے کرکٹرز کی فٹنس کا مشن زور پکڑ گیا اور پاکستان کرکٹ میں یو یو ٹیسٹ کی بابسی ہو گئی کئی سال سے کرکٹرز کے فٹنس ٹیسٹ میں یو یو ٹیسٹ نہیں ہو رہے تھے اب ڈائریکٹر ڈومیسٹک قرم نیاز نے فٹنس بہتر بنانے کے لیے پلان منظور کر لیا ہے پلان کے مطابق دو مطلبوں میں فٹنس ٹیسٹ کا انعقاد کیا جائے گا پہلے مطلب میں ملک بھر میں گیارہ جولائی سے فٹنس ٹیسٹ دیے جائیں گے پہلے ڈسٹرنک اور پھر ریجنل سطا پر فٹنس ٹیسٹ کھوں گے چیمپینز ٹروفی میں پی سی بی کو بھارتی ٹیم کے پاکستان آنے کے اچھے اشارے ملنے لگے آئی سی سی چیمپینز ٹروفی کا شیڈیول آئندہ ہفتے آئی سی سی دیگر ملکوں کے بارڈ سے شیئر کرے گا ٹورنمنٹ میں بھارتی ٹیم کی شرکت حکومت کی اجازت سے مشروط ہے بھارتی ٹیم کے پاکستان آنے کے پی سی بی کو اچھے اشارے مل رہی ہیں بھارتی جانب سے اب تک کسی بھی بضاقتہ پلیٹ فرم پر پاکستان آنے کی بات نہیں دی دیگر ممالک کی ٹیمیں پاکستان آکر سیریس ٹھیل جئے پاکستانی شعویز انڈسٹری کی خوبو اداکارہ ارواح حسین نے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی سو روزہ کارکردگی پر تاریخوں کے پل باندھ کیے اپنے ویڈیو پیغام میں اور ارواح حسین کا کہنا تھا کہ خاتین کے تاخصے میں پنجاب کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر خوشی ہوئی مریم نواز نے بطور وزیراعلا پنجاب اپنے پہلے سو دنوں میں جو اگدامات اٹھائے وہ واقعی قابل تعریف ہیں مزید کہا کہ مریم نواز کی وومن سیفٹی ایپ، ویڈچویل وومن پولی سٹیشن، پابلک ٹرانسپورٹ، وومن ہوسٹلز اور ایپسوں جیسے منصوبے خاتین کو باک پیار بنانے کی حقیقی آسکارہ سی کرتے ہیں اداکارہ نے مریم نواز کو ختمت جاری رکھتے کی تلقیل کرتے ہوئے مزید کہا کہ عظیم کام جاری رکھیں سی ایم صاحبہ اور پاکستانی اداکارہ منال خان کو مردہ نے اس ٹرانگرام پر شادی کی پیشکش کرتے ہیں اداکارہ منال خان کی شادی دس ستمبر 2021 کو اداکار احسن موسین اکرام سے ساتھ ہوئی تھی اور دونوں کے ہاں یکم نومبر 2023 کو بیٹے حسن کی پیدائش ہوئی اور منال خان نے سیالے باس میں ملگوز انسٹرگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی جس پر ایک مدہ نے تبطرہ کیا اور لکھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں جواب میں اداکارہ نے کہا کہ میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں بھائی ساتھ ہی اداکارہ نے کہکے والا ایمو جی بھی بنایا پادزائز مدہ نے جواب میں لکھا سن کر دکھتے ہیں موسیقی